ان الحمدللہ اتدعون بعلا وتزرون احسن الخالقين اللہ ربكم ورب آبائكم الاغولین فكذبوه فانهم لمحذورون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرین سلام على الياسين اننا كذلك نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین وان لوتل من المرسلین اذ نجیناه و احله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین سم تمرنا الاخرین و انكم لتمرون عليهم مصبهین و باللیل افلا تاقلون حضرات محترم بزرشت آیات میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حارون علیہ السلام کا تذکرہ پڑا کہ انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ کتنی مشکلات اور مصیبتیں اٹھائی پھر اللہ مالک نے ان کو سب پہ غالب کر دیا فیرون اور آل فیرون دریاء میں غرق ہو گئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام حارون اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی انہوں نے جو اپنی زندگی میں محنت اور کوشش کی اس کوشش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا سلام علیہ موسیٰ و حارون یہ شاباش ہے اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے مخلص ہو کے عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اس لیے ہر نبی نے جب محنت شاکہ کی تو اللہ نے اس کے بعد انہیں یہی کلمات کہے سلام علیہ نوح فی العالمین سلام علیہ ابراہیم سلام علیہ موسیٰ و حارون اسی طرح آگے ایک اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے جن کا نام الیاس تھا ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الیاس بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے یاد رکھیں قرآنِ کریم کے اندر جن نبیوں کا نام آتا ہے وہ پچیس ہیں کچھ ایسے نبی ہیں جن کا نام نہیں آتا لیکن ان کے واقعات آتے ہیں دو نبی ایسے ہیں جن کا نام تو آتا ہے لیکن ان کے واقعات کوئی تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہمیں ملتے بلکہ صرف ان کا نام ہی کا علم ہوتا ہے تو الیاس علیہ السلام بھی وہ نبی ہیں جن کا نام بھی ہے اور واقعہ بھی ہے واقعہ کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ یہاں مختصراً کر رہے ہیں اِذْ قَالَ لِكَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے کیوں نہیں خوف کھاتے اَتَدْعُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تم بال کو پوچھتے ہو وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے اسے چھوڑ رہے ہو یہ بال کون تھا اس کے متعلق ہمیں تاریخ میں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ عراق کا ایک شہر تھا اس وقت بابل بابل اور نینوہ یہ دونوں دنیا کی اس وقت کی تہذیب و تمدن کے گہوارے تھے بابل میں ایک شخص تھا جس کا نام فرینڈس تھا اس کی حکومت تھی اس شخص نے اپنی بادشاہت میں یہ اعلان کیا اس کی ماں کا نام منڈورا تھا جو بہت خوبصورت تھی اس نے کہا میں شادی اس لڑکی سے کروں گا جو میری ماں سے زیادہ خوبصورت کیا کم از کم میری ماں جیسی ہو اللہ کی شان کہ اسے اس وقت کوئی ایسی عورت نہ ملی جو اس کی ماں جیسی خوبصورت ہو اس بدبخت نے کیا کیا کہ اپنی اولاد لینے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا اور اس بدکاری کی وجہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام بال رکھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ قوم کے لوگ ایسی خسلتی بدکاری کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں لیکن انسانوں کا بھی عجیب مزاج ہے جس طرف رو آجائے چل پڑتے ہیں انہوں نے اسے ہی اپنا علا بنا لیا اور اس بال کا بت بنا کے پھر اس کو پوجھنے لگے تو اللہ یہاں الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کر کیا رہے ہو کس کی عبادت کرتے ہو اتدعون بالا اس بال کی عبادت کرتے ہو جس کے دنیا میں آنا ہی ایک خوفناک اور بدترین جرم کی وجہ سے ہوا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اسے چھوٹ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ ربکم ورب آبائیکم الْاوَّلِينَ وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا کا تمہارے والدین ماں باپ سب جو ہے پیچھے تک سب کو بیدہ کرنے والا وہ ہے اس کو چھوڑ کے اس کی پوجہ کرتے ہیں جبکہ یہ تو ایک ایسی کاملے نفرت چیز تھی کس کی درخ دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا فَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمَحْذُورُونَ ان سب نے الیاس علیہ السلام کی بات کو جٹھلایا جو انہوں نے اپنا عقیدہ نظریہ بنایا ہوا تھا اسے نہیں چھوڑا اِنَّهُمْ لَمَحْذُورُونَ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ حاضر کیے گئے لوگوں میں ہو گئے ہم پیچھے بھی پڑھا آئے ہیں یہ لفظ حاضر کیا گیا ان پہ بولا جاتا ہے جنہیں جہنم میں جہازر کیا جائے گا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ چند اللہ کے مخلص بندے تھے جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا وگر نہ کتنی محنت کی اللہ ہی جانتے ہیں اور کتنی مدت تک قوم کا مقابلہ کرتے رہے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں نو علیہ السلام کے متعلق تو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ ساڑھے نو سو سال تک قوم کو سمجھاتے رہے انہوں نے کتنی مدت یہ اللہ ہی جانتے ہیں اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ بہت کم مخلص لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اور ان کی بات کو تسلیم کیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ جو واقعات سنائی جاتے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور سبق کے لیے ہوتے ہیں سَلَا مُنْ عَلَى الْيَاسِينَ سَلَا مُنْ عَلْيَاسِينَ پر یہ الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا انہیں بھی اللہ شعباش دے رہے ہیں کہ سلام ون سلام ہے تم پر عَلَى اُوپَرْ الْيَاسِينَ کیوں اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اپنے اچھے بندوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اللہ ہم کو بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ کہتے ہیں اِنْ لَهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ میرے مومن بندوں میں سے ایک بندہ وَإِنَّا لُوتَ الَّمِنَا الْمُرْسَلِينَ اور روت بھی رسولوں میں سے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا قوم سدون کی طرف جانے کا یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جو ہم جنس پرستی یہ بجائے اس بات کہ جو فطرتی اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بزر کرنے کے یہ ہم جنس پرستی کرتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ نَجَّئِنَاهُ وَأَحْلَهُ اَجْمَعِينَ اللہ نے لوت علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے اہل کو اہل و ایال کو جو سب تھے اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر وہ بڑھیا جو پیچھے رہنے والی تھی لوت علیہ السلام کی بیوی سورة تحریم میں آتا ہے دو نبیوں کی بیویوں کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثال بیان کرو ان کے سامنے نو اور لوت کی کہ ان کی بیویاں جو تھی ان کی گرواریاں جو تھی انہوں نے خیانت کی تو جس طرح دوسرے جہنم میں چلے گئے اللہ نے انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا اس لیے نبی کا رشتے دار ہونا کافی نہیں ہے اگر نبی کا رشتے دار ہو کے بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے جہنم سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ انبیاء کی اطاعت کی جائے تو کہا وَإِنَّ لُوْتَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور لُوْت بھی رسولوں میں سے تھے اِذْنَ جَئِنَ آهُو ان کی قوم کے ساتھ اللہ نے ایسا عذاب بھیجا تھا جیسا کبھی کسی پہ نہیں بھیجا ان کی زمین کو اٹھا کے آسمان کے قریب لجا کے نیچے پلٹ دیا تھا پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسی تھی ان سب کو تباہ کر دیا اور آج بحرِ لُوْت جو ہے بحرِ مردار بھی اسے کہتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہیں اور اس پانی میں کوئی جاندار چیز نہیں اگر ایک انسان بھی اس پانی میں چھلانگ لگا دے تو جس طرح مردہ تیرتا ہے اس طرح اس کے اوپر لٹ جائے تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو ختم کر کے وہاں جو سمندر ہے وہ لوگوں کی عبرت کے لیے برکھ دیا کہ جو بھی وہاں جائیں گے انہیں احساس ہوگا یہاں ایک قوم بستی تھی ان کا ایک فرد بھی نہ بچا بلکہ ان کی زمین تک کو ختم کر دیا گیا اللہ عجوزاً فی الغابرین مگر وہ عورت جو پیچھے رہ گئی تھی سُمَّ دَمْ مَرْنَ الْآخْرِينَ لوت علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو تو اللہ نے بچا لیا باقی سب کو برباد کر دیا سُمَّ دَمْ مَرْنَ الْآخْرِينَ دَمْ مَرْنَا کہتے ہیں تو کھوٹ کھوٹ کے مار دینا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْمِحِينَ اور مشرقین مکہ کو کہا جا رہا ہے تم جب شام فلسطین اردن کی طرف اپنے تجارتی کافروں کو لے کے جاتے اور آتے ہو اس وقت تم دیکھتے ہو ان کی زمین وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْمِحِينَ صبح بھی جاتے ہو دیکھتے ہو وہ باللیل اور رات کو بھی دیکھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کیوں نہیں اکل کرتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس شخص نے نہیں سمجھنا وہ آنکھوں سے دیکھ کے بھی نہیں سمجھتا وہ آزمائشوں میں مطلع ہو کے بھی نہیں سمجھتا یہ اللہ کی شان ہے آج بھی بعض لوگوں پہ بیماری آ جائے یا کوئی کرائسیز آ جائے وہ ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی بدنصیب ہیں اگر ان پہ کوئی آزمائش آ جائے ان کا کفر بڑھ جاتا ہے زبان سے بکواس زیادہ ہو جاتی ہے حتی کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرا اللہ نے کیا بگاڑ لیا یا میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا میرے ساتھ ہمارے ایک استاد تھا ٹیچر تھا سکول کے ان کا ایک ہی بیٹا تھا ہے بڑا ہی اچھا انسان تھا وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور اس پہ رحم کرے اللہ اسے ہدایت دے دے اس کا بیٹا ایک ایک سیڈنٹ میں فوت ہو گیا ایسا ان کے ذہن پہ اثر ہوا کہ وہ بالکل ایسے ہیں جیسے اللہ کے انکاری ہو گئے ہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ بعض لوگ آزمائش پہ سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ آزمائش پہ زیادہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم عمومی طور پر قرآن کی یہ آیات جب پڑھتے اور سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ایک کہانی سنائی جا رہی ہے حقیقتا یہ کہانی نہیں ہماری عبرت کا سامان ہے جو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں اللہ مجی اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور خیر کے رستے پہ چلائے ہمیں حق بات سن کے اسے قبول کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اکون قولی حذا واستغفر اللہ کمی ونہا موسیقا موسیقا